اچھا جی بھائی کو میں نے کہا ہے مشورہوں کو دیا کہ آپ بالکل مت سوچیں سکون کریں ہمیں کیا چاہیے نمبر ون ایشیو کسٹ نمبر ٹو اس کی بھی شاید ضرورت نہیں ہو اگر دو سال پورے کرنے تو پھر ہوگی دو سال کے انٹریز کرنی ہے اور انٹریز کرنی نہیں انٹریز زبانی کرنی ہے انٹریز زبانی کرنے کے ایک سیکس بنانے ٹھیک ہے لیکن دو سال کے بنانے ایک سال کے بنانے دونوں سال کے ٹھیک ہے تو پھر تو انڈ تک جا نہیں ہے تو مجھے چاہیے issue cost مجھے چاہیے redemption value مجھے چاہیے effective rate مجھے چاہیے coupon rate face value بھی ساتھی چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے اور transaction cost بھی چاہیے تھی لیکن وہ کہہ رہا ہے there is no transaction cost ٹھیک ہے سوال ہونے لگا ہے جی اب اور سوال کی ترتیب وہی ہے دیکھو working number one نہیں working two بنے گی date اس کے بعد effective rate effective rate جو ہے جی وہ کس پہ لگے گا ہے کتنا پندرہ اشاریہ 85 on balance اور coupon rate ہے کتنا on face value تو یہ ہم لکھ کر clear کرتے ہیں 20,000 into 5% اور اس کے بعد کیا آتا ہے جی balance date effective rate coupon rate balance اب چونکہ یہ issue کیا گیا ہے تو starting point کیا ہے issue price plus نہیں less transaction cost جی وہاں پہ ٹھیک ہے جی اور سی ہے یہ ذہن میں رکھنا اچھا یہ ویسے ترتیب اس کی بتا دی ہو یہ میں نے ترتیب اس کی کیا بتا ہے نیچے working two point one کر کے نا یہاں پہ کیا کروکہ آگے بڑھانا پڑ جاتا تھا نا وہ اس میں بھی تو تو ترتیب بھی یہ ہونی چاہیے کہ issue price less transaction cost جیسے وہاں پہ purchase price purchase price plus transaction cost کرتے تھے یہاں پہ issue price minus transaction cost کر دینا جی start کروائیں کروائیں جی issue price کیا ہے issue price کیا ہے 18000 اور transaction cost کتنی ہے zero ہے کوئی بات نہیں ترتیب تو اپنی پوری کریں کتنا آگیا جی total 18000 ہی آگیا کس دن یکم جنوری 2001 ایک پر ٹھیک ہے calculator نکالو 31 دسمبر annually interest ہے نا 31 دسمبر 2001 ایک پر پندرہ اشاریہ 85 سفر سات لگاؤ اٹھانہ ہزار پہ 28 یہ interest expense record کریں گے پین یہ خرچ ہوا خرچا ہوا کمایا نہیں ہے خرچا ہوا ٹھیک ہے اور پے کتنا کرنا ہے جو اس کے اوپر لکھ کر دیا ہویا اس کو بولو کتنا 1000 minus اب this plus this minus this is equal to 1985 اب اس 1985 3 پہ لگاؤ 15 شاریہ 85 سفر ساتھ 3 1 اور یہ تو ہزاری ہے سالو calculation میں کر دیتا ہوں اوہ balance نہیں ہو رہا zero نہیں ہو رہا دو سال تو نہیں تھی اس کی کہیں تم ہوئی دو سال بعد تو ریڈیم ہو جانا تھا یعنی اس دن آ کر ایک تو یہ ہزار بھی پے کرنا تھا اور دوسرا دادا جی کی تلوار واپس لینے گئے تھے تو اس نے کتنے مانگ لئے تھے 22,000 redemption value تو یہ 22,000 بھی پے کیا تو ٹوٹل کتنا پے کیا 23,000 ٹوٹل کتنا پے کر دیا جی 23,000 اور اب یہ zero ہو گیا ٹھیک ہے اب entries کیا ہوں گی ادھا دیکھو issue کیا issue cash آیا ہے issue کیا ہے liability بنی ہے ٹھیک ہے تو cash debit financial liability credit 18 interest expense debit financial liability credit 2853 financial liability debit cash credit 1000 interest expense debit financial liability credit 3145 47 financial liability debit cash credit 23,000 interest expense debit اِنٹرہسٹ ایکسپیاںس دیہبیٹ فینشل لیبیلٹی کری پیاش کیا گی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ڈیریویشن نہیں سکھائی وہی ڈیبینچرز جو پرچیز کرتے ہیں سکھایا تھا نا یہی دوسری دوسری کی کتابوں میں آگے ایسیو کرتے ہیں اس کو بھی امورٹائز کاؤس کا آپشن ایویلیبل ہے جو وہ امورٹائز کاؤس پر انویسمنٹ کو رکھ رہا تھا یہ اپنی فائنسی لیابیلٹی کو کر رکھ رہا ہے اس کے اوپر امورٹائز کاؤس کے اوپر ٹھیک ہے فرق صرف اتنا سا ہی آیا ہے اور دوسرا فرق یہ آیا ہے کہ ادھر انکم تھی یہاں ایکسپینس آگیا بس نیکسٹ دیکھو اس کے لیے بھی تین چیزیں چاہیئیں اب مجھے ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز ایفیکٹیو ریٹ ہے 4.439 پار اینم فیس ویلیو دس زار ہے اچھا ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز سے دھوکانی کھانا ریڈیمیبل ہیں کون سے ہیں یہ پڑھا ہوئے آپ نے ویسے بچپن میں لیکن چلیں ریڈیمیبل کا مطلب ہوتا ہے واپسے بل ریڈیمیبل واپسے بل اور ایکوٹی کبھی واپسے بل نہیں ہوتی تو یہ شیئر کا نام ضرور دھوکہ دے رہا ہے اگر یہ واپسے بل شیئرز ہیں تو یہ لائیبلٹی ہی ہے یہ ایکوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایفیر ون میں پڑھتے ہیں ہم ایپی ایس کے ٹاپک میں ارننگ پر شیئر میں یہ جا کے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی تو دس ہزار کی فیس ویلیو ہے فیس ویلیو کتنی ہے جیس کی دس ہزار یہ ورکنگ ٹو بن جائے گی نہیں تھری بنے گی ورکنگ ٹو تو ہو گئی ہے نا ورکنگ تھری فیس ویلیو کتنی ہے جی دس ہزار ایشوڈ ایٹ پریمیم آف بائیس پرسنٹ تو ایشو پرائس کتنی آگئی ایشو کاسٹ مطلب ایشو پرائس کاسٹ بھی ہوتی ہے لیکن ایشو پرائس لکھنے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے پر چیز پرائس جیسے لکھتے تھے نا یہاں بھی ایشو پرائس لکھنے زیادہ بہتر ہے ایک جیسا رہے گا تمہیں کہا نا سوچو مت سوال ہو جائے گا پھر گھر جا کے سوچ لے نا کوئی نہیں بہرحال دنیوں میں کلاس کے بعد لیکن اس وقت میں ایسے ہی نا خام کھا خام کھا ڈوب رہے تھے اس میں ضرورت نہیں تھی ڈوبنے کی ایشو پرائس پریمیم پر ایسے ہی ہے ایشو کی ہے ایشو کی ہے پریمیم پر بھائی نے ایسے ویسے نہیں ٹھیک ہے کیا مطلب مطلب دس ہزار والی چیز ہے اس نے دس ہزار پر بائیس پرسنٹ ایڈ کر کے بیچی ہے بائیس پرسنٹ آف دس ہزار کتنا بنتا ہے بارہ ہزار دو سو ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیسری چیز کیا چاہیے ہوتی ہے ہمیں ریڈیمشن یہ تین چیزیں بس آپ نے دیکھنی ہے جس میں سے پھر تینوں ہی یوز ہو جاتی ہیں ویسے تو ایشو فیس ویلیو بھی کوپان ریڈ والے انٹرس کے لئے تو یوز ہونی ہوتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی یوز ہونی ہیں ٹھیک ہے ریڈیمشن کے بارے میں کچھ بتائے گا تو لکھ لیں گے آگے بڑھو ڈیویڈنٹ ریٹ اور ڈیویڈنٹ بھی دھوکے کے لئے لکھا ہوا ہے اگر ریڈیمے بل ہے تو یہ شیئر نہیں ہے یہ ایکوٹی نہیں ہے یہ ڈیٹ ہے یہ بچ پر میں پڑھا جاتا ہے پھر بھی ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ اس کو ایک بار ریوائز کریں گے کسی ایک دن پندرہ بیس منٹ لگا کے ریفرنس شیئرز ریڈیمیبل ارریڈیمیبل ان دونوں کے ڈیویڈنٹ کہاں کہاں جاتے ہیں فائنل اکاؤنٹ سے پہلے اس کی ضرورت پڑھنی ہے نا پھر ریوائز کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن فیلال سادھا بات ریڈیمیبل ہے تو ڈیٹ ہے اگر ڈیٹ ہے تو ڈیویڈنٹ کچھ نہیں ہوتا یہ انٹرسٹ ہی ہوتا ہے اور یہ نظر بھی فائنیس کاؤس میں آتا ہے this is just like انٹرسٹ تو ڈیویڈنٹ کے نام کوئی دفعہ کرو پاس انٹرسٹ ہی بولو ٹھیک ہے جی انٹرسٹ ریٹ کتنے ہیں میں بولوں گا انٹرسٹ ریٹ کتنے ہیں پندرہ پرسنٹ یعنی انہوں نے پے کتنا کرنے ہیں پندرہ پرسنٹ جو اس پر لکھا ہوا ہے ٹرانزیکشن کاؤس ہیں دو سو کی شیئرزیل بی ریڈیمڈ آفٹر ٹوئیئرز آن اکتی سمبر ایڈ پار پار ویلیو کہتے ہیں فیس ویلیو کو نومینل ویلیو پار ویلیو فیس ویلیو یہ بھی یہ جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں کہیں پہ آلٹرنیٹیو نیمز وہ بھی کسی وقت پڑھا دوں گا تو یاد ہو جائے گا فیلحال تو پار ویلیو مینز فیس ویلیو دو نام ہماری ڈکشنری میں ہو گئے پہلے فیس ویلیو تھا اکیلا پار ویلیو بھی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اوکے اچھا اب آپ کے خیال میں پندرہ پرسنٹ انہوں نے انٹرسٹ پے کرنے کا بولا ہے تو کیا افیکٹیو لی ان کا خرچہ پندرہ پرسنٹ ہی ہو رہا ہے میرا نہیں خیال ایشو کرتے ہوئے داسزار والی چیز بارہ دو سو میں ایشو کر رہے ہیں ظالم بوتل والے بوتل لیمٹیڈ اور اگر اور واپس کرتے ہوئے بس داسزار ہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ پندرہ پرسنٹ تو انہوں نے خرچہ کرنے کا بولا تھا لیکن گوھر کرو تو بائیس سو تو اس ٹرانیکشن میں خریدو فروخت نہیں بچا لیا انہوں نے بدماشی کر کے تو افیکٹیو لی ان کا ریٹ کم ہوگا تھوڑا اتنا نہیں پڑے گا ان کو لیکن وہی ترتیب کوئی ترتیب ٹھیک ہے ہم نے افیکٹیو ریٹ کو بیلنس پر لگانا ہے وہ انٹرسٹ ایکسپینس کوپون ریٹ کو فیس ویلیو پر لگانا ہے وہ انٹرسٹ پیڈ ممارا سکیجول اللہ اللہ تو خیرز اللہ لیکن انہوں نے بتایا بھوا ہے 4.439 پار اینم ہے لیکن یہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا اس نے وقت بدل دینا ہے جذبات بدل دینا ہے حالات بدل دینا ہے کہتا ہے انٹرسٹ ویل بی پیڈ سیمی اینویلی آن تیس جون اینڈ اکتی سمبر ایوری یر تیل میچیورٹی تو اگر پیمنٹ سیمی اینویلی ہے تو ہم سکیجول سیمی اینویلی ہی بنائیں گے اور اس کا حل یہ کریں گے کہ ہم اپنے یہ لیس کی طرح سے ہم اپنے ریٹ کو ہی کیا کر لیں گے 4.439 یہ بارہ مہینوں کا ہے اس کو سکس منس کا کرو گے تو کتنا بن جائے گا 2.21 کون ٹھیک ہے 5 ہے صحیح ہے یہ طریقہ پہلے بھی ہم کرتے تھے ٹھیک ہے چلو جی ورکنگ 3 یہ ہو گئی آپ نے پیپر پہ ہی کرنی ہے ٹھیک ہے ورکنگ 4 جی date اس کے بعد effective rate effective rate اب وہی وہ half yearly والا بتاؤ effective rate کتنا ہے جی 2.219 5% on balance اور coupon rate 15% ہے 1.219 ہاں یہ بھی semi annual ہی ہوگا sorry یہ annual دیا ہوا تھا یہ ہو جائے گا 7.5% on balance تو 1.219 یہ بن گیا جی on face value جی تو کتنی face value 10,000 into ساڑھے سات person اور پھر balance جگم جنوری کو یہ بھی issue کیا ہے یہ preference یہ جگم جنوری کو issue کیا ہے اب rule کیا ہے issue price less transaction cost یہ rule ہے issue price کتنی ہے issue price کتنی ہے 12 200 میں بیچی اور transaction cost ہے سوال میں تو 12 200 minus 200 12 200 minus 200 کتنا آگیا 12,000 2 اس کے بعد 6 مہینے بعد interest ہے ٹھیک ہے تو 30 june 2001 31 December 2001 30 june 2002 31 December 2002 mہینے 22 22 245 750 10 10 5 1 7 233 750 plus 10,000 کتنا بنا 10,700 24 40 تو اگر investment in venture کرو تو بھی ایسا ہو سکتا سوال میں وہ بھی اب کر لینا ٹھیک ہے اگر ایسا ہو جائے تو جی اب entries لکھنے کا ٹائم بھی نہیں اب گھری بھی لکھ لینا requirement نہیں ہے نا زبان ہی بتاؤ چاہیے cash debit financial liability credit 12,000 interest expense debit financial liability credit 266 interest expense debit financial liability credit 256 یہ ایک ہی سال کے دو ہیں expense میں کٹھا جائے گا بھی pnl بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں کی entry کیا ہے financial liability debit cash credit financial liability debit cash credit لیکن اپ entries الگ الگ ہی کریے گا date وائز کریے گا ٹھیک ہے اگر entries مانگ لے تو اوکے اب بنائیں pnl balance check کرتے ہیں financial liability ہے بس current non current نہیں بس liability کی heading دے لینا مشکل نہیں ہے pnl 2000 2 اور 2001 1 جی کیا چیز آنی ہے جی pnl میں interest income نا ہاں interest expense liability ہے پیسے کسی کے لے کے استعمال کروگے تو اس کو pay کروگے cost تو interest expense کس کا یہ کیا تھا اس کا نام کیا تھا tfc interest expense tfc کا 2853 اور 3147 تو pnl میں جیسے income effective rate والی جاتی تھی expense effective rate والا جائے گا لیکن اس کو payment coupon rate والی ہو نہیں balance sheet کی بات کریں اسی tfc کو پھڑکا دینا پہلے پورا balance sheet کی اگر بات کریں تو liya abilities کون سی ہے current non current وہ چھوڑو اب اس بیعث میں پڑے ہی ہم جب سے monetize cost کے اندر گھسے ہیں نا ہم اس بیعث میں نہیں finance cost ہوتی ہے بچ پڑی بات ہے ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑنی ہے آج تو تھوڑی سی بات کر دی نا کہ redeemable shares ہیں تو یہ shares نہیں ہیں یہ loan ہی ہیں تو جہاں پر باقی liabilities ہوتی ہیں وہیں پر یہ جہاں bank loan پڑھا جہاں tfc payable پڑھا وہیں پر یہ بھی پڑھا ہوگا اور جب یہ loan ہے تو dividend chanjian equity میں نہیں جائے گا بلکہ اس کی cost interest cost ہے جہاں باقی loans کی finance cost کے اندر interest پڑھا ہوتا وہیں پر اس کا dividend جائے گا نام چاہے dividend لکھا ہوگا دراصل وہ ہے کیا interest ٹھیک ہے تو interest expense ہی لکھوں گا میں آپ کہ سر یہ dividend ہاں نام اس کا بے شک یہ ہے dividend of preference shares کیونکہ وہ redeemable والے ہیں اس لیے نام ہی dividend ہے نام ہی شیئر ہے تو کھا صرف یہ loan ہی ہے اور اس پر interest ہی لے رہے ہے یہ بھی fix amount ہوتی ٹھیک ہے equity کے اوپر fixed amount نہیں آتی ہے principal interest کی cashflow characteristic test pass نہیں کرتا وہ تو یہ pass کر رہا ہے تو liability میں آیا آج ٹھیک ہے اچھا جی تو interest 2001 کے اندر 266 جمعہ 256 کتنا جی 522 اور 245 جمع 233 470 ہے اور یہاں پہ redeemable بل کے سوری پہلے وہ ہی لکھ دوں میں رہا عادت آپ کی پکی ہو جائے liabilities میں کیا نظر آتی ہیں financial liabilities اور اس financial liability کا نام کیا ہے redeemable preference shares redeemable preference share capital تو اہمیں share capital ہوتا ہے کوئی share capital ہوتا ہے جی 31 December پر 11022 11022 اور ادھر 0 رہا ٹھیک ہے جی financial ability آسان لگ رہا ہے topic مشکل لگ رہا ہے آپ کو یہ ہے تو آسان ہی اب اگر آپ practice کرو صحیح چھٹ چیزیں تھی زیادہ تھی لیکن اب بس ختم ہو گئی بس FVTPL آج نہیں کرتے ورنہ ایسے خام گھا چار ٹیرے اتتے ہو جانے سمجھ آئی ہو جاتی چیزیں تو آج یہ کافی ہے لیکن کام کافی نہیں ابھی practice اور کرنی اچھا ویسی ذرا سمری پڑتے چلیں پھر pass paper پہ چلتے ہیں پھر دو pass papers کرنے ہیں پھر چھٹی ملے گی اچھا یہ سمری آپ نے read کرنی ہے یہ سمری ہے یہ والی page 645 والی سمری ہے اس کو آپ نظر read کرنا ہے آپ کا جو باتیں کی ہیں وہ ہی بس اور طریقے سے یہ پہ لکھیں ہیں جی فائنشل لائیبیلیٹی ابھی یہ نہ پڑھیں بلکہ یہ پڑھ لیں جتنا کیا ہے جس صفحہ پہ چھوڑیں جب صفحہ پورا ہوگا تو وہ چھوڑیں ہے تو انیشل میرمنٹ کس پہ کیا آپ نے amount of loan raised یعنی کہ issue price میں نے اس کو کہا ہے less transaction transaction cost deducted from loan proceeds interest expense calculated at effective rate جو P&L میں جائے گا لے کے بھی گئے آج debt will appear at amortized cost جو کیسے نکلے گی opening plus interest expense effective rate less interest paid coupon rate is equal to closing اور اس پھر value پر لے کر نہیں جائیں گے اور modern calculation کریں گے پورا ہوگا نا پھر باقی بڑھیں گے اور model ہے کون سا کب کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں تو end بھی ہوتی ہے آپ کو بتا ابھی سیکھنے کا کام چل رہے ہے سیکھنے مرحلے سے گزر رہے ہے آج آج پاس پیپر 3 ابھی دیکھ کے گئے تھے اس میں na لائیبیلٹی تھی یہ جنت limited جی آن یکم جنوری انیس پیج نمبر ہے ساتھ سو ایک رقیرمنٹ ہے prepare journal entries in the books of JL and KL for the year ended 31 December 2019 دونوں کی کتابوں میں entries کرنی ہیں بچھو چلو پڑھتے ہیں on یکم جنوری انیس جنت limited issued 1.6 issued issued تو یہ کیا ہے financial liability میرے خیال میں یہ میں کر دیتا ہوں چلو دونوں ہی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جگہ بنا رہے نا یہاں پہ on 1 January 19 year and 31 19 on 1 January 19 سال کے پہلے دن جنت limited issued 1.6 million debentures of rupees hundred each at a premium of 10 each یہ کیا جی سور پہ face value کتنے debentures issue کی ہیں 1.6 million میرے خیال سے تو یہ سارا کچھ نکال لینا چاہیے ٹھیک ہے تو face value 1 point یہ میری working one شروع ہو جاتی ہے ہاں پہ جی face value نکال لی ہم نے ٹھیک ہے face value نکلے گی 1.6 million shares لی ہیں ہم نے اور issue کی ہیں ٹھیک ہے اور یہ 10 کی face value کتنی دی 10 کتنا آتا ہے 1 لیکن million میں چلیں گے 100 ہے پھر 16 million وہ کہتا ہے اس کو ہم نے issue کیا at a premium of 10 each یعنی کہ 100 والی چیز کو کتنے پہ issue کیا 110 پہ تو issue price ہماری اب totally کریں گے 1.6 million shares جو تھے وہ ہر ایک share 110 روپے کا issue ہوا 176 million the transaction cost associated with the issuance of these debentures was 5.5 per debenture تو میں تو کہتا ہوں redemption کی تو باری آئے گی جب آئے گی پتہ نہیں اس کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بات کی بات ہے لیکن پہلے transaction cost کو بھی آج میرے خیال سے نکال 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 چیک کرو درہ transaction cost بھی تو اس نے کیا کر دیا ہے پر debenture دے دی ہے ٹھیک ہے تو 1.6 million debentures خرید ے اور transaction cost کتنی ہے روپیز 5.5 پر debenture تو آنسر کتنا آگیا 8.8 million روپیز کی transaction cost پاس پیپر میں ایسے کر دیا اس نے data سوال تو ہمیں آتا ہوگا لیکن یہ data دھیان سے بس پڑھنا تھا دو دفعہ تو بس سات نمبر مفت کہیں آگے کہتا ہے the coupon interest rate is 16% per annum payable annually on 31 December آگے کہتا ہے خوشی limited purchased یہ خوشی کہاں سے آگے کہتا ہے ان میں سے خوشی نے اتنے خرید دیں بھئی وہ خوشی آپ نے ان کے ڈیبینچرز کو خوشی والے خریدیں گا تو ان کی investment ہے ان کی کتابوں کے اندر بعد میں جائیں گے پہلے ذرا ان کی کھونٹنگ کر لیں ٹھیک ہے on یکم جنوری on یکم جنوری 19 approximate effective interest rate were 15% and بس and کو بھی چھوڑو ہمارے لئے فیل حال 15% جنت relevant ٹھیک ہے at as on 31 December 19 the debentures were quoted on Pakistan stock exchange at rupees 112 each ٹھیک ہے جی اگلی بات کہتا ہے debentures are subsequently measured at amortized cost by jl اگلا جو مرضی کرتا رہے ہمیں اس سے کیا فیل حال تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے صرف اتنا سا سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جو ہم already کر چکی ہیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے requirement ہے general entries میں تو صرف working کر دیتا ہوں ادھری کار لیں data آپ کے سامنے بولو working to کریں گے ہاں جی date اس کے بعد جلدی بولو جلدی بولو effective rate دیکھا میں جلدی میں غلط والا لکھ effective rate کتنے جی 15% on balance یہ ایک دن بعد بیشک لکھنا چھوڑ دینا پرچے مت لکھو پرچے میں صرف effective rate 15% لکھ دو چلے گا اس کے بعد coupon rate coupon rate کتنے جی 16% لکھ لے on face value تو یہ لکھ لیا کرو تا غلطی نہ لگ فیس value کتنی نکال لیا بھی آپ نے 160 million into 16% ٹھیک ہے اوکی اور اس کے بعد balance آ جائے گا اور ہمارا جو starting point ہے وہ کو ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے ادھر financial liability کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے جنت نے issue کیا ہے debentures ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا starting point بولو starting point کیا ہے issue price issue price minus transaction cost سمجھ ہی نہیں آرہا چلو میں کا design بنائیں issue price less transaction cost ٹھیک ہے جی یہ ہمارا starting point چلیں آگے کس دن issue کیا ہے جی انہوں نے یکم جنری 19 پر ٹھیک ہے issue price کیا ہے 176 million اور transaction cost کیا ہے یہ نیچے ہی نکالی 8.8 میں سوال میں ٹھوڑنے چلے گیا تھا دوبارہ جی تو کتنا issue price کیا ہے 176 transaction cost 8.8 ہمارے پاس 167.2 starting point آگے ٹھیک ہے آگے اس نے کیا مانگا ہوا ہے for the year 19 صرف ایک سال کی entries مانگی ہیں تو ہم بھی اتنے اچھے نہیں کہ آگے جائیں گے یہ یکم janvary 2019 پر انہوں نے issue کی ہے 31 December 19 پر یہ لگاؤ 15% effective 25 point ھوپے 25 point 08 اور 160 پر 16 لگاؤ 25 5 point 6 ٹھیک ہے جی اب balance کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا مانگی ہے journal entries آپ کتنی entries ہوں گی گھر پہ جب آپ کروگے required ہے گھر پہ کروگے پہلی پہلی بولو آپ بولو cash debit financial liability credit 167 point 2 next entry interest expense debit financial liability credit 25 08 financial liability آپ بولیں sorry financial liability debit cash credit 25 5.6 ٹھیک ہو گیا جی کاری دیتے ہیں جی یکم january کو cash debit but dates چلیں یکم january کو cash debit financial liability credit 167 point 2 اس کے بعد year end پر 31 December پر financial بولیں interest expense debit financial liability یہ P&L میں جانا ہے لیکن P&L ہم بنا نہیں رہے 25 point 08 اور آخری entry financial liability debit اور cash card jl requirement پہلے ہونی چاہیے تھی بہرحال اب میں وہ پیسی ورکنگ کرتے کرتے چلتا گیا تو اگری بات اب کریں گے ہم in the books of k l اب یہ debentures ہیں shares نہیں ہیں ایسے ہی ہیں نا بولو تو جو k l نے یہ خریدنے ہیں نا تو اس نے investment in debentures کرنی ہے کیا کرنی ہے investment in debentures اب one by one unfold کرتے ہیں اس کو جی k l کون ہے خوشی limited اس کو yellow کر لیتے ہیں خوشی limited purchase point three two million of these debentures on لو بھائی ان کی الگ کہانی ہے اب ان کی کہانی الگ ہے کیونکہ یہ اب working number three بنا لیں working three یہاں بنا لیتے ہیں ان کی کہانی کیوں الگ ہے face value تو جو تھی وہی تھی لیکن number of debentures one point six انہوں نے issue کیے تھے ان میں سے خوشی نے کتنے خریدے ہیں صرف point three two million اور ٹھیک ہے اب اگر انہوں نے بیچے ایک سو دس کے تھے تو خریدنے والے نے وہی ایک سو دس کے ہی خریدے ہیں نا تو وہ تو سیم ہی بات ہوگی ایک سو دس ہی use ہے لیکن one point six nine ٹھیک ہے نا تو point three two کی face value کیا ہے point three two million debentures ہیں ان کی face value کیا ہے روپیز ہنڈرڈ کتنی بنتی ہے thirty two million روپیز اس کے بعد purchase price انہوں نے investment کرنی ہے تو purchase price اب purchase price point three two million کی ہے لیکن purchase price تو وہی ایک سو دس ہی ہوگی نا بیٹا جو انہوں نے ایک سو دس کا بیچا ہے تو خریدنے والے نے بھی ایک سو دس کا ہی خریدہ تھا اوکے کتنا ہن thirty five point two million ٹھیک ہے اچھا اب وہ transaction cost کی لڑائی بعد میں کرتے ہیں پہلے بجے بتاؤ redemption اچھا redemption نا پچھلے کی بھی کوئی نہیں دی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں دی ٹھیک ہے نا ہمیں نہیں پتا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں پتا لگا تھا لیکن ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ transaction cost کیا ہے transaction cost کیا ہے وہ کہہ رہا تھا the transaction cost associated with issuance of these ڈیوینچرز تو issuance کس نے کی ہے تو یہ کل کو نہ ڈال دینا یہ شاید انہوں نے کوئی legal cost بھری ہوگی یا کوئی consultancy cost بھری ہوگی یہ انہی کو issuance کے ساتھ related ہے نہیں لکھا ہوا کہیں پہ purchase کے ساتھ ہے تو خود سے حضیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے transaction cost is zero zero redemption value کا تو پتہ نہیں ہے نا لیکن transaction cost zero ہے ڈونڈتے ہیں نہ رہنا ٹھیک ہے ہاں اگلی بات وہ کہتا ہے ایفیکٹیو ریڈ کتنا ہے ایفیکٹیو ریڈ کتنا ہے یہ ایفیکٹیو ریڈ یہ تو تھا جی ایل کے لیے کل کا ایفیکٹیو ریڈ کیا ہے ایفیکٹیو انٹرسٹ ریڈ کل کا 14% ہے فار کے ایل ٹھیک ہے نا اب میں یلو پڑھ رہا ہوں صرف ٹھیک ہے نا فار کے ایل اور اکتیو سمبر پہ ڈیبینچرز کی فیئر ویلیو ایک سو بارہ ایچ ہے اور فیئر ویلیو تو پروپٹ اینڈ لاؤس پر کل ڈیبینچرز کو رکھتا ہے دور رہی تھا شکر ہے اوپن کیا ہوا تھا سکسٹین کا سی سکسٹین کا سی پرچیز پرائز پر ریکارڈ کریں گے ٹرانیکشن کاسٹ کو ایکسپینس آؤٹ کریں گے انٹرسٹ ایٹ کوپون ریٹ اس کو پنسپل ویلیو پر ملٹیپلائے کر کے نکالیں گے اور یہ رینڈ پر فیئر ویلیو پر لے کے جائیں گے گین لاؤس کہاں جائے گا پروپٹ اینڈ لاؤس یہ کام تھا سر ہاں جی یہ کام تھا تو ورکنگ نمبر یہ ثریقی ہے نا آپ نے ورکنگ فور ورکنگ فور میں کیا بنا ہو گیا آپ لیجر ہم نا لیجر بنایا کرتے ہیں اس کیس کے اندر جب ایفی ٹی پی ایل میں چل رہے ہوں تو انویسمنٹ ان ڈی بینچرز جی انٹری فرمائیں یکم جنوری انیس پر انٹری کیا ہے انویسمنٹ ان ڈی بینچرز ڈیبیڈ کیش کریڈ لیکن پینتیس اشاریہ دو ملین سے یا پینتیس اشاریہ دو جمع ٹرانزیکشن کاؤس سے پینتیس اشاریہ دو پر کریں گے جمع ٹرانزیکشن کاؤس نہیں کرنی ایفی ٹی پی ایل میں ٹرانزیکشن کاؤس ایڈ نہیں ہوتی تو جمع نہیں کرنی ہے زیرو ہے زیرو مانا لیکن میں زیرو کی بھی انٹری کروں گا بھی تاکہ یاد رہے آپ کو ٹھیک ہے نا الگ سے تو کیش تھرٹی پائی پوائنٹ ٹو چھیک ہے جی اس کے بعد یہر انڈ پہ کیا کہتا ہے اوہ یہر انڈ پہ بھی اس نے فیر ویلیو ایک سو بارہ ایچ دے دی میں تو کہتا ہوں یہاں پہ فیر ویلیو بھی یہی پہ نکال لیتے ہیں یہ ورکنگ چل رہی تھی نا تو فیر ویلیو آن اکتی دسمبر ٹھیک ہے تو پوائنٹ تھری ٹو ملین انٹو روپیز ایک سو بارہ کتنے کی ہوگی تھرٹی فائی پوائنٹ ایٹ فور ملین لیکن یہ فیر ویلیو کس دن کی ہے اکتی دسمبر دوہزار انیس ایز آن اکتی دسمبر دوہزار انیس ٹھیک ہے تو یہ انڈ کے اوپر اکتی دسمبر انیس پر فیر ویلیو کیری ڈاؤن میں لکھو گے کتنی نکالی ہے ابھی تھرٹی فائی پوائنٹ ایٹ فور تو گین آرہا ہے لوس آرہا ہے گین آرہا ہے کتنا پوائنٹ سکس فور یہ بیلنسنگ فگر ہے اور یہ کہاں جائے گی پی این ایل کے اندر ٹھیک ہے فیر ویلیو گین اب انٹریز کیسے ہوں گی سب سے پہلی انٹری یککم جنوری دوہزار انیس جی سب سے پہلی انٹری انویسمنٹ ان ڈیوینچرز ڈیبیٹ وہ آسان والا کیس چل پڑا ہے جی چلو تھرٹی فائی فوائنٹ تو پیپر کے اندر آسان بھی ہوتی ہے مجھکل بات بھی ہوتی ہے ویسے دوسری بھی مشکل نہیں تھی اگر کی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے لیکن سوال کتنے نمبروں کا ہے نہ کہتا شرح سات نمبر کا زیادہ نہیں کوئی زیادہ نہیں ہے پریکٹس ہو تو سات انٹو ون پوئنٹ ایٹ کرو نا ذرا جہاں چودہ پندہ منٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے نا تیرہ چودہ منٹ کے اندر حرام سے یہ سوال ہو سکتا ہے اسی لئے کہتا ہوں عادت بناو پکی پکی مارکس انٹو ون پوئنٹ ایٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلا کام کیا کریں گے نہیں کرنا زیرو سے انٹری کو پرچے میں لیکن میں ذرا کر دوں گا ایکسپینس ڈیابیٹ کیش کریڈٹ کیا چیز transaction cost نہیں ہے پر عادت تو رہے کہ فی ٹی پی ایل ہے پرچے میں نہ کرنا پرچے میں نہ کرنا ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اکتی دسمبر انیس پر جو چیز بھول جاؤ گے ہمیشہ وہ ہے انٹرس کو کوپون ریٹ پر ریکارڈ کرنا انٹرسٹ انکم ڈی بینچر میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے نا فیس ویلیو کیا تھی فیس ویلیو 32 ملین اور کوپون ریٹ سولہ تو 32 انٹو سولہ 32 ملین کیا ہے جی کیا ہے یہ فیس ویلیو اور ملٹیپلائے کس سے کرنا ہے سولہ پرسنٹ سے افیکٹیو ریٹ دونوں کے الگ الگ تھے کوپون ریٹ تو دونوں کا ہی سیم ہونے 16 پرسنٹ جی کتنا تھے 5 پوائنٹ ٹھیک ہے جی اور ایک اور انٹری کر دو وہ انٹری کونسی ہے جس موڈل میں آئے ہیں سیئر ویلیو گین کی انٹری انویسمنٹ انڈی وینچر ڈیویٹ پی اینل کریڈ کیسا لگا یہ چیپٹر آپ کو آسان سا نہیں لگ رہا آسان نہیں لگ رہا سچ مچ آسان نہیں لگ رہا کونسپٹ مشکل ہے کان مشکل ہے تو یہی تو اصل کہانی ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو چاہے ہم پیمنٹ سو روپے کے اوپر دس روپے کر رہے ہیں لیکن اس پورے پروجیکٹ سے ہم نے کمایا کیا میں کہتا ہوں انویسمنٹ کی ہے سو روپے آ انویسمنٹ ڈیوینچر کی سو روپے ہی واپس مل جانے اور دس روپے انٹریسٹ کی مد میں ملنے ہیں تو پھر دس ہی کمایا دس ہی ملا لیکن اگر سو روپے والی چیز خریدتے ہوئے ایک سو دس کی خریدی اور بیجتے ہوئے ایک سو پانچ کی بھی کی تو پانچ کا نقصان ادھر ہو گیا دس کمایا پانچ نقصان ہوا بہت افیکٹیوری کتنا کمایا پانچ تو پینل نے کمایا لے کے جاتے ہیں یہ فرق ہے تھوڑا حاج اے گی حازمہ ہو جائے گا انشاءاللہ انڈیوزر کو ہم بتاتے ہی نہیں انڈیوزر کو صرف ایکسپینس نظر آ رہا ہے انڈیوزر کو کلوزنگ بیلنس بیلنس امورٹائز کاؤس میں نظر آئے گا اور انڈیوزر کے بارے میں ہماری بیسک نالیج ان کو ہے اکاؤنٹنگ کا سٹینڈرز کا تو ہماری فائنسل لائیویلٹی نظر آ رہی ہوگی بیلنس سیٹ کے اندر امورٹائز کاؤس پہ یہ ہم نے اپنے پالیسی کے نوٹس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہم فائنسل لائیویلٹی کو رکھتے ہیں امورٹائز کاؤس پہ اب اگلی بات اس کو پتا ہونی چاہیے کہ امورٹائز کاؤس کا مطلب کیا ہے یہی ہمارا بیسک ازمشن ہوتا ہے فائنسل سٹیٹمنٹ کو پڑھنے والے کے بارے میں اچھا یا رب ایک سوال میں نے پلان تو کیا ہوا تھا لیکن اب وہ آپ پہ پڑ گیا ہے اور اس میں صورتی اس سوال کی یہ ہے کہ اس سوال میں صرف کونسپٹ نہیں ہے دیکھو کونسپٹ کیا ہے کرنا صرف پوائنٹ ٹو ہے وان نہیں کرنا بھی یہ ابھی پینڈنگ ہے یہ بڑا ہی الٹا سو سوال ہے کروانا میں نے خود ہے اس کے اندر پہلا پیرا گراف بعد میں پڑھنا اور یہ پیرا گراف پہلے پڑھ کے ساری اکاؤنٹنگ کر کے اوریجنل انٹری کر لینا یہ اوریجنل انٹری کرنا یہ کیا ہے رونگ انٹری اور پھر ریکٹیفائنگ انٹری نہیں مانگی انہوں نے کہا ہے ریکٹیفائنگ انٹری کے جو اثرات پڑھتے ہیں اوپر گیون ایسیڈز لائیبیلیٹیز اور نیٹ پروفٹ پہ کریکشن آف ایرر کا ٹاپک یاد ہوگا ایزی لیتے تھے نا جس کو آگے ہے در بھی ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر آپ نے تو یہ ٹرائی کرنا ہے یہ ٹرائی کرنا ہے یہ میں کل آتے ساتھ خود کرواؤں گا کوشش کروں گا کل جلدی ہی شروع کریں آج بھی ویٹ کرتا رہا ہوں میں کل ویٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیسٹ جو ہے اپنا اس کے علاوہ یہ ہوگا ہے ایک ہومورک نمبر ون یہ اینڈ پہ کرنا بلکے ایک منٹ ہومورک نمبر ون کیا ہے کوششن نمبر نائنٹین پیج سکس سکسٹی ون یہ نا ریوائز ہونا بہت ضروری ہے ورنہ یہ گلے پڑ جائے گا پھر اب یہ آسان لگ رہا ہے پیج سکس سیونٹی ون اور تیسرے نمبر پر یہ ہومورک ہے یہ اچھے بچے اوپشنل رکھیں کرنا چاہیں تو کر لیں میرا مشراہ ہے کر لیں تاکہ کل اس کو سیکھ سکیں نہ کہ اس وقت سمجھ رہے ہوں سمجھ لیں کہ کھوڑا خبہ یہ کر کے آئیں گے تو کل پہ میں انشاءاللہ سمجھا دوں اللہ پیس